اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین جو معاملے پر پبندی لگی ہے اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب جو ہے انہوں نے گستاخی کی ہے اس کے اوپر یہ نکلے ہیں یہ وزیر داخلہ جو شیخ رسید نے لگائی ہے پبندی یہ یہودیوں کی وہ کر رہے ہیں جو ہے سرپرستی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کی کیوں امیت نہیں یہ کرتے یہ کیسی حکومت آئی ہے جی ان کو یہ پبندی بلکل نہیں لگانی چاہیے دی غلط ہے یہ فیصلہ یہ جمہوریت کس چیز کی ہے بلکل خلاف ہے وہ کہتا ہے یہ زادی ہے زادی کس چیز کی زادی ہے انہوں نے ایک پارٹی ہے اس نے الیکشن بھی لڑا اب کچھ لڑا اب انہیں ایک دم اس پر پبندی لگا دی ہے جیسے کہ اور یہ مقبول جان نے کہا کہ پہلے آپ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں معاہدہ کر رہے ہیں پھر آپ اس پر پبندی لگا رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک مجرم سے پہلے معاہدہ کر رہے ہیں اور بابیں آپ اس پر پبندی لگا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس پر ایک ایک ایکشن لیا گیا ہے کیس ڈالا گیا ہے پہلے گرفتاری کی گئی ہے پھر اس پر وہ کہنا ہم کہتے ہیں کوئی کیس میں نہیں آیا گیا یہ پبندی بلکل درست لگی ہے حکومت نے صحیح قدم اٹھایا ہے ماہ توڑ پاپ اپنا ملک کے اندر توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور اسلام کے خلاف کوئی آدمی نہیں چلنا چاہیے سر یہ پبندی تو درست ہے ایسے دیسل کرنا محول نہیں ہونا چاہیے لیکن جو بات کہ انہوں نے واضح کی ہیں ان سے فرانس کے سبیر کو بائی نکالنے کا وہ ان کو پورے کرنا چاہیے تھے واضح جو ہوتے ہیں وہ حدیث کی نوشی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو واضح وفا نہیں کر سکتا وہ انسان کے قابل اعتبار نہیں ہوتا اس لیے قومت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے نموز کی خاطر یہ جو واضح ان سے کیے گئے ہیں حالانکہ واضح ان سے بھی نہ ہو لیکن ہمارا بھی فرض بند ہے ہم مسلمان ہیں بحسیت اور ان کے جو صفیر ہے ان کو باہر نکالنے کی احتجاز ان کو بھی بات کا حساس ہو کہ ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی کے لیے کوئی جذبات ہیں میرے خیال سے غلط ہے کیونکہ وہ ختمین موعد کے لیے نکلے ہیں اس سے پہلے بھی نکلے تھے 2018 میں بھی نکلے تھے جب وہ مستاقی کی تھی عورت نے اور بار بھی دیا تھا تو وہ اس لیے نیک کام کے لیے نکلے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں انہوں کا تو اس پر غندی نہیں لگنی چاہیے یہ سارے غلط فیصلہ ہیں کیونکہ فیصلہ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بات کرنی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے انہوں نے دو بار باتیں کی ہیں دونوں میں سے انہوں نے غلط کیا ہے اس لیے وہ انہوں کا فیصلہ غلط ہویا ہے اس وجہ سے وہ سارے ایک جگہ نہیں ہے وہ ہر جگہ سے انہوں نے ناکہ لگایا ہے کیوں لگایا ہے کس لیے لگایا ہے اس لیے لگایا ہے کہ ان دنوں میں آکے دو دکاں دو دن کے لیے مارکیٹر باندھ ہوتی ہیں چار دن کے کھلیے لیتی ہیں ان کا کیا فیدہ ہے یا تا اس لیے لوکڈ آن کرنا یا پھر نامکمل کریں یہ جو بھی چیز ہے یہ غلط ہوئی ہے اصل بات ہم اپنی اصل کو بھول گئے ہیں جو ہماری پہچان ہے نا وہ ہم خود کو رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آجے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بات جو بہتر ہو نا وہ میں یہی دعا کرتا ہوں دیکھو یہ فیصلہ غلط بھی نہیں ہے درست بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھو فرانس یودی ہے جس کو ہے یودی اس کو ہم کیا کہا سکتے ہیں غیر مذہب ہے ہمارے ملک میں یہ پاکستانی نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ یہ پاکستانی ہے اس کو پکڑ کے ہم مارے اب یہ لبے گالے کس کا نقصان کر رہے تھے ہمارے پاکستانیوں کا مسلمان بھائیوں کا کیا ہے کسی کا چنچی ساڑ دیا کسی کی گاڑی ساڑ دیا کسی کی موٹر سیکل یہ بھی تو نقصان ہے پولیس گالے اگر مرے وہ بھی نقصان ہے اگر لبے گالے مرے تو وہ بھی نقصان ہے یہ سارا نقصان ہے نقصان پاکستان کا نقصان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو امن ہونا چاہیے اوپر سے روزے ماشاءاللہ بدوا دے ان کو بدوا دے ساری دنیا بدوا دے کہ اللہ ان کو خود غرق کرے جس نے یہ ہمارے حضور پاکستانیوں کی عرمتی کی اس کو اللہ تعالی خود غرق کرے ہم تو یہ کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس میں ساری یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ پہلے تو مطلب حکومت بھی غلط ہے اگر انہوں نے موہدے بھیک اوپر دس خط کیے تھے تو پھر ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ مطلب یہ جو ہے دس خط ہم کر رہے ہیں جب ہم سفیر کو نکال نہیں سکتے کسی ملک کے تو یہ دس خط نہ کریں ہم ان کو پہلے مطلب انہوں نے کہا جی دو تین مینے کے اندر ہم نکال دیں گے اب وہ یہ کہ وہ جب ٹائمہ آ گیا اب یہ کہتے ہیں جی وہ اتجاج کرنا شروع ہو گئے اب دیکھو نا کہ ایک جماعت انہوں نے بنا لی دو دار سولہ میں وہ وجود میں آ گئی ٹھارہ میں اس کو لیکشن لڑوا دیا اب یہ اس کے اوپر پبندی لگا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت بند گئی ہے تو پھر اس کو مطلب طریقے کار سے چلائیں اگر نہیں چلانا تو پھر مکمبل اس کے اوپر پبندی لگا دیں اس کو بند کر دیں اگر یہ مطلب ایک اقومت کا قدم میں تو بولتا ہوں کہ دونوں کی غلطی ہے اگر وہ مطلب اس طرح نکل کے انہوں نے وام کو تنگ کیا ہے اور دلیل کیا ہے تو ان کی بھی غلطی ہے اور اقومت نے جو دا سکت کی ہے اقومت کی بھی غلطی ہے لیکن ابھی جو اقومت کار رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ یہ ہے کہ جب پانی سار سے گدر گیا تو پھر ابھی انہوں نے فیصلہ کر لیا چار تین چار دن وہ انہوں نے جو مرضی اپنی کرتے رہے ہیں وہ روڑوں کے اوپر تو اس وقت اقومت آئی نہیں تو ابھی اقومت کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ان کو باندی کرنا بہتر ہے کیونکہ باقی تو کچھ کار نہیں سکتے تھے غلط سمجھتے ہیں سار جی اس فیصلے کو ہم ترکی اوپر پابانی بلکل ہٹانی چاہیے اور جو ہے یہ عمران خان کو کاروبار کی طرف سے بھی سوچنا چاہیے جو مزدور لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی سوچنا چاہیے بلکل بھی کاروبار نہیں ہے بلیتنے مہنگے مہنگے آتے ہیں گریب بندہ کیسے بھرے یہ بل اور یہ جو لوگ ڈوم کرتے ہیں جو دکانے باندھ وغیرہ یہ ہمارا تو نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہی تیم ہوتا ہے چھے بھائی دکانے باندھ ہو جاتی ہے جو کاروبار بلکل ختم ہو جاتا ہے صبح کے تکر بھی دکریبا نہیں ہوتا ویسے گرمی ہوتی ہے لوگ افتاری کی ہوتی ہے سہری کے ٹام ویسے سوتے بارہ مجھے اٹھتے ہیں وہ صحیح نہیں کہا رہے ہیں جو لبائی کا ہمارا یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ہم نے آزاد بھی کروایا تھا قائد اعظم نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ پیدا ہو اور جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہیں وہ کسی کے بنی ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لبائی والے میں احلام دلیلہ نولی کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن لبائی اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریزن کے مطابق چلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اگر وہ اپنے ٹھیک راستے بنے تو پھر ٹھیک کیا سکتے ہیں غلط راستے کیا سکتے ہیں غلط ہیں اس پہ ہم کچھ کیا نہیں سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی سارے لوگوں سے گفتگو کی ہے اور مختلف لوگوں کیسے مختلف رائے سامنے آئی ہے آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کرسکتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں جا کے ہمارے چینل گلوبل ٹائمز پاکستان کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں